بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ڈال سکتے ہیں کس طرح کے کپڑے ہم نہیں ڈال سکتے اور اسے کتنی بار یوز کرنا چاہیے یہ وہ اس طرح کے سارے قویسٹنز تو ان کا انشاءاللہ سب کا اس ویڈیو میں میں دینے والی ہوں تو یہاں پہ ہے میرے سامنے سیفٹی پریکاشنز یہ ہے مشین کے ساتھ جب آپ واشنگ مشین لیں گے تو آپ کو ایک بک ملتی ہے جس میں وہ ساری انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو انہوں نے دی ہوتی ہیں مشین کو یوز اور انسٹال کرنے کے بارے میں ٹھیک ہے تو ابھی اس کا جو سٹارٹنگ پیج ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہے اس میں وارننگز ہیں اور کچھ چیزیں جو فوربیڈن ہیں وہ یہاں پہ منشن کی گئی ہیں تو فور وارننگ میں کیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ جو سوکٹ آپ نے مشین کی یوز کرنی ہے وہ الگ سے ہو یہ نہ ہو کہ ایک ہی میں ایک ہی جیسے ہم سوکٹ میں تین چار شو لگا دیتے ہیں اس طرح آپ نے بلکل یوز نہیں کرنا مشین کو یہ وارننگ ہے اس طرح بلکل یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا ہے یہ ہائر آٹومیٹک واشنگ مشین کی جو کمپنی ہے وہ آپ کو انسٹرکشنز دے رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو صرف یہ ایک ایکسپلین کر کے بتا رہی ہوں نمبر دوسرے پہ ہے کہ پلک جو ہے وہ ریموو کر دیں اور جو ٹیپس بغیرہ ہیں وہ آف کر دیں کن کیسز میں پاور فیلر اگر بجلی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے ایک دم جیسے وہ بند ہو جاتی ہے لانگ ٹائم کے لیے یا وہ جیسے ہم دم کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے کوئی ایشو بن گئے پاور فیلر ہو گئی ہے تو تب آپ بند کریں نورمل روٹین میں جب بجلی جاتی ہے تو اس میں اس کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بجلی آتی ہے تو یہ اپنے فنکشن وہیں سے سٹارٹ کر دیتی ہے جہاں سے اس نے کام چھوڑا ہو ٹھیک ہے اور ایک پاور فیلر مین کے بجلی خراب ہو گئی ہے تب آپ نے اس کا پلک بند کر دینا ہے سوچ بند کر دینا ہے کلیننگ آپ اگر جگہ کی صفائی کر رہے ہیں یا مشین کی صفائی کر رہے ہیں تب بھی آپ نے بند کرنا ہے موونگ اگر آپ مشین کو کہیں ادھر سے ادھر موو کر رہے ہیں تو آپ اس کا پلک اتارے انسٹالیشن انسٹال جب آپ کر رہے ہیں تب آپ نے پلک اتارا ہوا ہو اور جب یوز میں نہیں ہے جب آپ نے کپڑے بغیرہ واش کر لی ہیں اب ہم نے اسے کل تک پرسوں تک یا دو تین دنوں تک یوز نہیں کرنا تو اس کا سوچ آف کر کے پلک اتار دیں ٹھیک ہو گیا نمبر تری اگر سپلائے کارڈ جو بجلی سپلائے کر رہی ہے وہ ڈیمج ہے تو اس کو ریپلیس کریں سپیشل کارڈ سپیشل کارڈ مطلب کہ اس کی ایک موٹی تھک سی کارڈ ہوتی ہے جو تار ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی یہ تھک سی موٹی سی ہوتی ہے اگر آپ پتلی تار لگا لیں گے تو پھر میبھی وہ شورٹ سرکٹ کا خطرہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جس طرح کی یہ تار لگی ہوتی ہے اسی طرح کی جو تار ہے وہ آپ دوبارہ لگائیں یہ ہیں وارننگز اور یہ ہیں پریکاشنز آگے آگے فوربیڈن جو بالکل منہ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں آپ نے انسٹال نہیں کرنی واشنگ مشین ڈیمپ اور ویٹ پلیسز میں جہاں پہ بہت زیادہ نمی ہے جیسا کہ ہوتا ہے یہ واش روم میں لوگ انسٹال کر دیتے ہیں میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں واش روم میں انسٹال کر دوں لیکن جب میں نے انسٹرکشنز پڑھیں تو پھر میں نے ایک ایسی جگہ انسٹال کی جہاں سے ہوا کا گزر ہے جہاں پہ نمی نہیں ہے بلکل ڈرائی پلیس ہے اگر آپ نمی والی جگہ پہ انسٹال کریں گے تو پھر آپ یہ بلکل نہ سوچیں کہ میری مشین لانگ ٹائم تک چلے گی اور ٹھیک رہے گی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو گیلی لانڈری ہے گیلے کپڑے ہیں وہ نہ آپ مشین کے اوپر رکھیں کنٹرول پینل جو یہ ہوتا ہے یہاں پہ کنٹرول پینل پہ لکھیں جہاں سے آپ مشین کو کنٹرول کرتے ہیں اور نہ ہی اندر رکھیں مشین کے اس طرح آپ کا پرابلم بنے گا نمبر ٹو دوبارہ وہی ایکسٹینشن کا جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس طرح کی جو ایکسٹینشن ہے جس میں تین چار پانچ شو لگے ہوتے ہیں اس میں آپ نے مشین نہیں لگانی مشین کا شو نہیں لگانا آپ نے مشین کا شو لگانے کے لیے ایک الگ سے جو ہے وہ سوکٹ لگانی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ تھوڑی بڑی سی سوکٹ ہے جو میری لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہ اس میں پاور فل جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں چیزیں جو کہ شارٹ سرکٹ نہیں کرتی اس کے بعد نمبر تھری پہ ہے ہوت وارٹر جو ڈالنا ہے آپ نے اس میں اس کا ٹیمپریچر ففٹی سلسل سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے اب ففٹی سلسل سے آپ کہیں گے کہ کتنا ہے تو نارمل اس کا یہ طریقہ ہے کہ ایسا پانی جس میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں تو آرام سے وہ آپ کے ہاتھ کو جو ہے وہ زیادہ گرم نہ لگے جلائے نہیں وہ پانی آپ اس میں ڈالیں اور اس سے زیادہ اگر آپ گرم پانی ڈالیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کی مشین ٹھیک رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر چار پہ جو چیزیں فاربیڈن ہیں اس میں ہے کہ ڈو ناٹ واش وارٹر پروف گلاثرز جو وارٹر پروف جیکٹس وغیرہ ہوتی ہیں جن کے اوپر ایک پیرا شوٹ ٹائپ کپڑا لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اگر ہم بارش وغیرہ کے لیے سپیشلی یوز ہوتے ہیں ٹروزر ہو گئے جیکٹس ہو گئیں جو بھی چیزیں ہیں یا اور کوئی کپڑے جو وارٹر پروف ہیں وہ پلاسٹک ٹائپ ہوتے ہیں پیرا شوٹ ان پر لگا ہوتا ہے کوئی کپڑا پیرا شوٹ کا ٹھیک ہے وہ آپ نے مشین میں نہیں واش کرنے نیکسٹ اوپننگز مست نوٹ بی اوپسٹرکٹڈ بائی کارپٹ جو مشین کی اوپن جو ہے وہ جگہ ہے جیسے نیچے سے بھی یہ اوپن ہوتی ہے اس کی نیچے ایک جالی لگی ہوتی ہے اس کے اور فرش کے درمیان میں راستہ ہونا چاہیے جگہ ہونی چاہیے تاکہ وہاں سے یہ ائر لے سکے اگر کارپٹ ہوگی جس کی وجہ سے مشین کا جو نیچے والے سپیس ہے وہاں پہ کوئی سپیس نہیں رہے گی یا اور اس کی جو اوپننگز ہیں رائٹ لیفٹ بھی اس کی چھوٹے چھوٹے سے اوپننگ بنی ہوئی ہے وہ جو ہیں آپ نے بلکل اس کو کلوز نہیں کرنا ان کو اوپن رکھنا ہے تاکہ ائر جو ہے وہ اندر جاتی رہے یہ چیزیں ہیں اس کے بعد نیکسٹ کیا فاربیڈن ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اسی بک کے اگر نیکسٹ پیج پہ آ جائیں ہم پیج وائز کیوں کہ کر رہے ہیں تو پیج وائز ہی کرتے جاتے ہیں پیج پہ آ جائیں تو یہاں پہ سیفٹی پری کوشنز ہیں اس میں انہوں نے سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ چلتی ہوئی مشین کا ٹھکن آپ نے اوپن نہیں کرنا نورملی یہ اوپن نہیں ہوتا جب یہ ٹھیک کنڈیشن میں ہو اگر اس کا لوک وغیرہ ٹوٹ جائے تو میں بھی چلتے ہوئے مشین کا ٹھکن بھی اوپن ہو جاتا ہو یا یہ اس میں کوئی خراب بھی آ جائے تو ٹھیک ہے تو چلتی ہوئی مشین میں آپ نے بالکل ہاتھ نہیں ڈالنا اور بچوں کو اس سے دور رکھنا ہے نمبر وان نمبر ٹو ہے بہت زیادہ کوئی بھی ہیوی چیز یا گرم چیز مشین کے اوپر آپ نے نہیں رکھنی تیسرے نمبر پہ اگین وہی ہے کہ بچے اس کو جو ہے وہ اپلائنس کو یوز نہ کریں اور جو ایسے لوگ ہیں جن کی سمجھ بوچ ذرا کم ہے وہ بھی اس کو یوز نہ کریں مکمل جو سی اس کو سمجھ رہا ہے مشین کو وہ یوز کریں نمبر فور پہ آ گیا ہے اس مشین کا کوئی بھی حصہ الگ نہ کریں ٹھیک ہے آپ خود کوئی جو جیسے کہ یہ سروس دیتے ہیں ہائر والے کوئی اس میں پرابلم ہو گیا یا اس کا کوئی پارٹ جو الگ کرنا ہے آپ نے یا کھول کے دیکھنا ہے تو آپ نے ان کو بلا کے پھٹھیک کروانا ہے کیمیکلز نہ ڈالیں نیکسٹ ہے کیمیکلز آپ نے واش کرتے ہوئے نہیں ڈالنے ہیں کیمیکلز میں آ جاتا ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے پیٹرول جو بہت زیادہ سخت قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں پیٹرول سولونٹس اور تھنرز یہ آپ نے نہیں ڈالنے ہیں یہ اس مشین کو ڈیمج کر دیں گے بلیچ آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہے ہے کہ آپ نے اپنے اس واشنگ مشین کو گرمی سے بچانا ہے آپ نے باہر اس کو انسٹال نہیں کرنا جہاں پہ دھوپ ہو اس کے علاوہ کسی ایسی جگہ پہ انڈور بھی اگر انسٹال کریں جیسے کچن وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی ہیٹر کے سامنے جیسے آپ انسٹال کر دیں نہیں جہاں پہ گرمی مسلسل گرمی پڑھ رہی ہے وہاں پہ آپ نے اس انسٹال نہیں کرنا بلکل اگر آپ مشین کو اپنی کو چاہتے ہیں کہ ٹھیک رہے تو یہ ان ریکوشنز آپ نے فالو کرنی ہے نیکسٹ آگیا ہے اگر اس کا کوئی بھی پاور کارڈ یا کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ ڈیمج ہو جائے تو آپ نے کسی ٹیکنیشن کو جو ہے وہ کال کرنا ہے اس سے کانٹیکٹ کرنا ہے خود بخود سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی نیکسٹ اس میں ایک دور کے بارے میں انسٹرکشنز ہیں کہ جو اس کا دور ہے جو یہ ابھی نیو موڈلز آ رہے ہیں جیسے میرے پاس ون فائی وان سکس سیون ایٹ ہے یا ابھی جو اس سے ایک نیا موڈل آیا ہے اور میں بھی اسے پچھلے موڈل میں بھی ایسا ہو لیکن جو پرانے بہت موڈل ہیں ان میں یہ ہے کہ اس کا ٹھکن جو ہے وہ ہائیڈرالک نہیں ہے ہائیڈرالک کا مطلب ہے کہ اس کو جب ہم کلوز کرتے ہیں تو یہ سلولی سلولی نیچے آتا ہے جیسے یہ دیکھیں میں نے اس کی کیپ اوپن کی ہے ابھی اگر میں اس کو کلوز کروں گی تو یہ اس طرح سلولی سلولی نیچے آئے گا لیکن بہت ساری مشینوں میں یہ ہے کہ ایک دم یہ ٹھک کر کے بند ہوتا ہے یہ کافی ہیوی ہوتا ہے اور اسے ہاتھ پر غیرہ کٹنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے تو آپ نے گیرفل اس کو کلوز کرنا ہے ایک تو اور دوسرا وہاں پہ ہاتھ وغیرہ نہیں رکھنا جیسے بچے سم ٹائم رکھ لیتے ہیں اور کوئی چیز بھی نہیں رکھنی یہ چیزیں ہو گئیں نیکسٹ آ گیا انسٹالیشن اینڈ ایڈجسٹمنٹ اب آپ نے انسٹال اس کو کرتے ہوئے کیا چیزیں مد نظر رکھنی ہیں نمبر وان مشین کو آپ نے یہ بہت ساری ویڈیوز میں بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں میں نے بھی بتایا ہے کہ آپ نے ہوریزونٹل جو ہے اس کو رکھنا ہے مین کے یہ مشین سیدھی جگہ پہ آئے ایسی جگہ پہ نہ آئے جو ایک سائٹ سے انچی دوسری سے نیچی ہے یا مشین رکھی ہوئی ہے تو ایسی جگہ ہے جو اس طرح مشین کو اگر آپ تھوڑا سا پریس کریں تو وہ رائٹ لیفٹ جو ہے وہ ہل جل رہی ہے ایسا نہیں ہے آپ نے برکل سیدھے جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ یہ پکی بیٹھ کے مشین آ جائے اور ہلے جلے نہیں اس کے نیچے انہوں نے یہ جو اس کے پاؤں ہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے دیئے ہوئے ہیں ایڈجسٹیبل اس کو آپ جیسے یہ سکرو ہوتا ہے سکرو جو ہوتا ہے وہ گھومتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کی طرح اس کو آپ گھما سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا آپ ہائی کر سکتے ہیں یا لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈرین ہوس جو ہے اس کا ہے ہے کہ آپ ڈرین ہوس جو ہے وہ ٹپ کی لینڈ سے تھوڑا سا ڈاؤن ہی رکھیں اگر بلکل میچے فرش پہ ہے تو بہت زیادہ بہتر ہے تاکہ ڈرین کا کوئی پرابلم نہ ہو نیکسٹ ہے کہ جب آپ کی انسٹالیشن صحیح ہو جائے پروپرلی اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز تو پھر آپ اس میں واش کریں کپڑے واش کرنے کے لیے آپ نے کیا چیزیں پہلے دیکھنی ہے کہ پاکٹس وغیرہ چیک کر لیں ان میں کوئی کوئن وغیرہ نہ ہو اس کے بعد جو کوئی لانگ سٹرنگ ہے اس کو بان دیں جیسا کہ یہ ٹائی وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی لانگ جو کپڑا ہے رسی جیسا جیسے کہتے ہیں لمبا ہے تو اس کو آپ بہتر ہے پہلے بان دیں تاکہ وہ پھر کپڑوں کے راؤنڈ اس طرح بلکل سارے کپڑوں کوئی کٹھا نہ کر دے کپڑوں کو کھول لیں اور ان کو ایون کر کے ڈالیں اور جو آپ کے کپڑوں میں بٹن ہے وہ مشین جب چلے گی تو بٹن جو ہے وہ نوائز کر سکتے ہیں تو آپ اپنے کپڑوں کو الٹا کر کے ڈالیں تاکہ بٹن اندر کی طرف چلے جائیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جس کے اوپر کوئی جیسے کپڑے ہوتے ہیں جن پر کوئی میٹل کے بٹنوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز لگی ہو جو کہ نوائز کریٹ کرے ٹھیک ہے نیکسٹ واشنگ مشین کے واش کرنے کی کپیسٹی ہے جو کہ لارجس ڈرائی ویٹ ہے ٹھیک ہے کیا لکھا ہے در ریٹ در ریٹڈ واشنگ کپیسٹی ریفرڈ ٹو در لارجس ڈرائی ویٹ آفا لوڈ دیٹ کین بی واشڈ اب یہ میں ایک ویڈیو میں دیکھا ہے میری ایک سسٹر ہیں وہ بتا رہی تھیں کہ یہاں پہ آپ کے جو گیلے کپڑے ہیں وہ اتنے ویٹ کی ہونے چاہیے مثال کے طرف مشین پہ پندر کلو کی ہے ففٹین کیجی کی کپڑے ہیں تو ففٹین کیجی کے کپڑے ہوں یا بارہ کی ہے تو پارہ کیجی کے ہوں ایٹ میں ایٹ کیجی کے کپڑے جائیں گے لیکن وہ سوکھے کپڑوں کا ویٹ ہے ٹھیک ہے گیلے کپڑوں کا ویٹ نہیں بتا رہے یہ انہوں نے بقاعدہ لکھا ہے ڈرائی ویٹ آفا لوڈ اس کے بعد انہوں نے نیکس لکھا ہے کہ کپڑوں کی تھکنیس اور سائز جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ مشین کے اندر پروپرلی فٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو واش کریں تری ہے وہنپ ڈرائی واشنگ ، پارڈر ایڈ کرنے کی انسٹرکشن ہیں کہ آپ وہاں پہ جو was trzeba us میں wasinder پارڈر ایڈ کریں نیکس جو ہے اس میں waster والی تری جو ہے جوаю اوھو wirیمو و کر کے آفٹر جو آپ واش کر لیں اس کے بعد کی انسٹرکشن ہیں کہ جب آپ واش کرلیں کہ تریٹڈرجنٹ والی تری جو ہے ریموو کر کے کلین کریں اور اسے انسٹال کریں نیکس جو ہے اس سے نیچے جو ہے وہ انسٹرکشن ہے کہ جو وارٹر انلیٹ والو ہے اس کو آپ کلین کریں ایوری ٹو منٹس دو مہینوں کے بعد کلین کریں یا اگر آپ کا زیادہ بلاک ہوتا ہے تو آپ جلدی جلدی بھی کلین کر سکتے ہیں مہینے میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے اپنی مختلف ویڈیوز میں بتایا ہے جیسے کہ وہ وارٹر انٹیک پرابلمز کا تھا آپ کو سکرین پر ویڈیو نظر آئے گی انشاءاللہ اور آپ کو لنک بھی مل جائے گا وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر وارٹر انٹیک کا کوئی پرابلم چل رہا ہے اور آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس والو کو ہم نے کیسے صاف کرنا ہے نیکسٹ اس کا جو لنٹ فیلٹر ہے جو اس مچین کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی میں نے اپنی مختلف ویڈیوز میں بتایا ہے کلیننگ والی ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ کیسے نکال کے صاف کرنے ہیں وہ آپ صاف کریں اور پھر آخر پہ وہ ہی ہے اگر مشین کا جو اوپر جگہ ہے یا سائیڈز ہیں وہ گندی ہیں تو ان کو آپ کلین کریں لیکن اس کو کلین آپ نے وارٹر سے نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے کسی بھی جو چیز ہوتی ہے مطلب ڈائریکٹ آپ نے یہ نہیں ہے کہ پائپ لگا دینا اور مشین کو دھونا شروع کر دینا ایسے نہیں ہے آپ کپڑا لیں اس پہ ہلکا سا یا تو اس کو ویٹ کریں یا پھر جو سرفس کلینر ہوتے ہیں وہ تھوڑا اپلائے کریں اور اس سے آپ مشین کو کلین کریں ٹھیک ہے کوئی ہارچ قسم کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ آپ نے یوز نہیں کرنے اس کو صاف کرنے کے لیے بھی نیکس جو پیج ہے اس میں سارے جو ای نمبرز ہیں اس کے بارے میں سارا آیا گیا کہ ای نمبرز کیا ہیں اور ای نمبرز کی ویڈیو بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں ملے گا آپ نے ان کو جاننے کے لیے وہاں سے ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس لیے میں ان کو یہاں پہ ڈیفائن نہیں کر جو یہ پیج ہے چیک دا فالوینگ فالوینگ بھی فور واشنگ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں question بھی آ رہا تھا ایک بھائی کا ان کا question یہ تھا کہ آپ kitchen بغیرہ کے جو گندے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس میں wash کر سکتے ہیں تو یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس کا جو f part ہے اس میں do not put laundry soiled with chemicals or solvent in the washing machine اس کے بعد fluffy and furry جو ہیں ان کو آپ نہ ڈالیں heavy soiled items جو dn اس میں لکھا ہے heavily soiled items heavily soiled items mean کہ ایسی laundry ایسے کپڑے جن پہ کافی زیادہ مٹی بغیرہ لگی ہوئی ہے یا جیسے ہم kitchen کے کپڑےوں سے shade بغیرہ صاف کرتے ہیں تو اس پہ جو خشکہ بغیرہ ہوتا ہے oil بہت سارا لگ جاتا ہے اور جو کھانے کی چیزیں بغیرہ گری ہوتی ہیں وہ لگ جاتی ہیں تو وہ آپ نے direct اس میں بلکل نہیں wash کرنے آپ یا تو ان کو ہاتھوں سے دھوئیں یا پھر آپ ان کو پہلے گرم پانی میں ڈال کے ان کے اوپر سے جو ان کے اوپر گن بغیرہ لگا ہے اس کو اتار لیں اور پھر washing machine میں ڈالیں لانڈری کو wash کرنے سے پہلے جو washing instructions ہیں وہ لانڈری پہ لکھی ہوتی ہیں وہ آپ دیکھیں colors الگ الگ کریں تاکہ colors جو ہیں وہ mix اوپر جو ہے وہ چلے جائیں colors جو fluffy یا furry items ہیں ان کو turn inside out کر دیں ان کو الٹا کر دیں تاکہ فر اندر چلی جائے اور وہ جو ہے زیادہ یہ اس کا کوئی problem تو hopefully آپ کو ساری چیزیں سمجھا گئی ہوں گی اور آپ machine کو install کرتے وقت machine کو use کرتے وقت اور use کرنے کے بعد جو بھی instructions انہوں نے دی ہیں company والوں نے ان کو آپ follow کریں تاکہ آپ کی machine جو ہے وہ ٹھیک چلے اور پھر انشاءاللہ ٹھیک ہی چلے گی جب آپ instructions follow کریں گے next video تک مجھے اجازت دیں channel کو like, subscribe اور share کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ